سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو کفار و مشرقین سے لڑی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کی سرپرستی میں جس کو جنگ بدر کہا گیا وہ رمضان المبارک کی ستروی تاریخ کو پیش آئی تھی دو ہجری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے دو سال ہوئے تھے بھی دوسری ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس لفظ سے یاد فرمایا ہے وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اللہ کریم نے فرمایا یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے یہ اس دن یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے اب اس کی تفصیلات ظاہر سی بات ہے میں ہر سال ارز کرتا ہوں اور میں سب سے ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے جو اپنے بچوں میں منتقل ہوتی رہنی چاہیے اگر آپ ہمارے اکابرین کی اور ہمارے مجاہدین کی تاریخ بچوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر دوسرے چور جو ہے مجاہد بن کر کے تمہارے بچوں کے درمیان داخل ہوں گے اور پھر جیسے کہ آج پورے سیلیوز کو دیکھیں ہر جگہ کا سسٹم سارے لوگ ذہن پر کنٹرول کرنے کے لیے نجانے کیسی کیسی شخصیات کو ہیرو بنا کر ہمارے بچوں کے ذہن میں ان کی تصویریں بٹھا دیں گے کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ہماری تاریخ بار بار دہروائیں اور ان کے سامنے اس بات کا احساس دلائیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے اور اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا مجاہدین کے ساتھ اس کو پورا فرمایا حتی کہ یہ وہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا تھا پانچ ہزار فرشت زمین پر نازل ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی مدد کے لیے میں شروع سے چند باتیں ارز کرتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا جنگ بدر کیوں واقع ہوئی کیا وجوہات تھی اب یہاں سے مجھے ان اعتراضات کو بھی رفع کرنا ہے جو اسلام کے چہرے پر لوگ ڈال کر رکھے ہوئے ہیں یا گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تلواروں کا دین ہے زور زبردستی کی گئی جہاد کیا گیا اور لوگوں کو مارا گیا پھر اسلام پھیلائے گیا میں آپ سے ہی سوال کروں گا یا ہمارے وہ غیر مسلم جن کو اس طرح کی خلیش ہو وہ بھی سنیں اور پھر آپ خود اپنے دل سے جواب دیں کہ حالات جب اس طرح کی آئیں تو آپ اس مقام پر لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے میں چند تھوڑی باتوں کے بعد ان تمام چیزوں کو عرض کرتا ہوں بات در حقیقت یوں تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی کا دین لے کر یہ تشریف لائے اور دین کو مکمل اللہ نے آپ پر فرمایا مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان فرمایا جھوٹے خداوں کی پرستش نہ کرو جن کو تم نے ہاتھوں سے بنایا ان کی پوجہ نہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے کیا اس میں کوئی غلط ہے انسان کو اس بات کا یقین دلانا کہ تم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو وہ تمہارا خالق نہیں ہے تم اس کو پیدا کر رہے ہو تم اس کو بنا رہے ہو تم اس کو دیکھ رہے ہو تو پھر اس کے پاس عبادتیں کیسے کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے تمہیں اس کائنات میں وسایا ہے اس کی عبادت کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو مشن تھا اب مکہ مکرمہ میں مشرقین جو تھے یعنی جو شرک کرتے تھے یعنی ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے ہزار ان کو تبلیغ دعوت دینے کے بعد بھی تو یہ جتے دشمنی میں تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ایمان لائے ہوئے ساتھی تھے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے روزہ نہ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی تھی کہیں کسی صحابی کو پکڑا سارے لوگوں نے مل کے مارا کیونکہ غریب تھے صحابہ تیرہ سال تک یہ مسئیبتیں برداشت کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لیکن مجھے آپ بتا نہیں سکتے ان تیرہ سالوں میں کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کو لے کر جنگ کا اعلان کیا ہو تیرہ سال تک نہیں کیا تو یہ مکی دور جو تھا وہ برداشت کرنے کا دور تھا تحمل کا دور تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے مکہ والوں نے سوشل بائیکارٹ کیا اور آپ کے اصحاب کو آپ کے سامنے مارا قید کیا شہید بھی کیا حضرت عمار بن یاسر حضرت سیدہ سمیہ رضا تعالیٰ نے یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں ہی شہید ہو چکے تھے ابتدائی اسلام میں جن کو مکہ کے کفار نے بنا کسی جرم کے مار دیا تھا اب یہ تمام ظلم و ستم ہوئے اللہ کا حکم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے مائیگریٹ کیا یہ مائیگریشن اسلام میں ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم جہاں کہیں ہو مدینہ حجرت کر کے آ جاؤ مدینہ تیبہ چونکہ مکہ کی طرح نہیں تھا وہاں کے لوگ نرم دل کے تھے نرم طبیعت کے تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اب مدینہ تیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام میں کوئی دکت نہیں تھی علل اعلان آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی ستر سے زیادہ لوگ اسلام لا چکے تھے کہاں پہ مدینہ تیبہ اب امن و امان کا ماحول قائم ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تیبہ میں جاتے ہی مسجد بھی بنائی اور صحابہ اکرام کو بسایا عقد معاخات قائم کیا یعنی بھائی چارگی قائم کی انسار اور مہجرین کے درمیان یہ سب حالات تو مکہ والوں کو پہنچی رہے تھے اب وہ جل بھن گئے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ صحیح سلامت نکل گئے ہم ان کو مار نہیں سکے اور مدینہ میں جا کر کہ یہ بس گئے ہیں اور کھلا مکھلا ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہاں پر مکہ والوں کی یہ جو جلن تھی جو حسد تھی ان کو کچھ نہ کچھ قائم کرنے پر اُبھار رہی تھی اور ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاشی کے لئے راستے میں ہی کتنی مرتبہ کتنے لوگوں کو لگایا پھر جب حضور مدینہ پہنچ گئے حالات سازگار ہو گئے تب بھی مکہ کے ڈاکو تھوڑے تھوڑے سے تعداد میں آتے مدینہ کے آس پاس جہاں کہیں صحابہ ان کو ملتے ان کو مار دیتے تھے مجھے بتاؤ کیا یہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے کو آپ برداشت کریں گے آج ہمارے ہندوستان کے بورڈر کے ارد گرد بھی اگر کوئی دوسری کنٹری کا نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو پکڑ کے گرفتار نہیں کرتے ارے مچھیرے جو سمندروں میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں بورڈر کراس کریں لیکن مدینہ میں کنٹریو ایک سال تک وہ شب خون مارتے رہے راتوں کو آتے تھے کبھی بغیچوں میں درخت جلا دیا خجوروں کے اور صحابہ جو کام پر ہیں ان کو مار دیا یہ سب حالات ہونے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سال تک مکمل برداش فرمایا پھر ہوا یہ کہ حضرت سعید بن معاذر اللہ تعالیٰ نے جو انسار صحابہ کے سردار تھے یہ مدینہ اعتباسے مکہ عمرہ کے لئے گئے ہوئے تھے تواف کر رہے تھے ابو جہل آیا اور کہا کہ تم جو ہے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر کے رکھیو مدینہ میں تو تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تم کو کھلے عام ایسی تواف کرنے دے دیں گے تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دیے ہوئے ہو اور تم یہاں آ کر کہ مکہ میں تواف کر رہے ہو امن کے ساتھ کیا ہم تم کو تواف کرنے دے دیں گے حضرت سعید بن معاذ نے اس کی دکھتی رگ ایک پکڑ لی تھی کیا یہی سبب بنا جنگِ بدر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شروع میں باتیں میں کیا کر رہا ہوں اس لیے اس نے کہا اے ابو جہل روکنا ہے تو تُو روک کے دکھا مجھے تواف میرا تواف روکتا ہے اور تُو مجھے مکہ سے دور کرتا ہے تو پھر میں ایسی چیز سے تم لوگوں کو روکوں گا جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی وہ کیا ہے پورے مکہ والوں کی تجارت کا جو راستہ تھا ملک شام وہ مدینہ ہو کے ہی گزرتا تھا مین سپوٹ پر تھے مدینے والے اور اگر انہوں نے راستہ روک دیا تو مکہ کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی نہ ملک شام کا کوئی قافلہ ادھر آئے گا نہ مکہ والے اپنی تجارت کیلئے ملک شام جائیں گے تو یہ مین شہرہ پر اگر صحابہ مدینہ تیبہ سے نکل کر راستہ روک لے ابو جہل کو انہوں نے یہ جو دھمکی دی وہ خاموش ہو گیا پیچھے اٹ گیا اب بات اتنی بڑھ گئی کہ ابو جہل سب کو ورغلانے لگا کہ اب تو وہ ہمارے راستے کو بھی روکنے کی بات کر رہے ہیں حضرت سعید بن معاذ یہ کہہ کر کہ آگئے تو ان کے دلوں میں یہ کھلولی مچ گئی کہ کیا حقیقت میں مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے مٹھی بھر جماعت ہے یہ اور ہوا بھی کہ غیض و غضب میں انہوں نے دس بارہ لوگوں کو بھیجا ادھر ادھر کچھ شبخون مارنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دس بارہ صحابہ کو بھیجا کہ اگر اس طرح سے کہیں وہ پھٹکتے ہوئے دکھیں تو ان کو ان کا راستہ دکھا دینا حضرت عبداللہ بن جہاش رضا تعالی انہوں تھے اس میں تو یہ گئے باہر تو حضرمی نام کا ایک شخص جو مکہ کا تھا گرفتار ہو گیا اس کو قتل بھی کر دیا اب یہاں سے آگ بھڑک گئی کر کے مدینہ آئے یہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیتے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ناغذیر ہو گیا ہے ان کو سبق سکھانا ضروری ہے ورنہ یہ امن کے ساتھ چین اور سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے کیا کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ہی ایک خبر پہنچ گئی مکہ میں حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں تھے ابو سفیان جو ہے اس زمانے میں کافروں کے سردار اور ان کو کافلے کا سردار بنا کر کے ملک شام تجارت کے لئے مکہ والوں نے بھیجا اور کہا حضرمی کا ہم انتقام لے کر کے رہیں گے جو محمد کے ساتھیوں نے قتل کیا لہٰذا پورے مکہ والے اپنے سامان تجارت جو کچھ بھی ہے سب لگا دو اتنا نفع کما کر جنگ اتنی کہ وہ ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے پورے مکہ والوں میں جوش آیا سارا مال لاکر کے لگا دی اور اس سارا مال لے کر کے کافلہ کہاں چلا ملک شام اور افوا پھیل گئی مکہ میں ابو سفیان تجارت بھی کر چکا اور ساری نفع بھی کما چکا واپس آنے کے وقت خامخہ جو ہے ایک بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ والوں کے اس کافلے پر حملہ کرنے کے لئے نکلے ہیں تو ابو جہل نے سارے لوگوں کو ورغلایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنا مال تجارت بچانا ضروری ہے ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تھی ملک شام سے جو نکلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے کافلے کی تاک میں بیٹیں گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں اس نے قاسد بھی بھیجا تھا مکہ والوں کے کہ اپنا اپنا مال تجارت بچانے کے لئے سب لوگ نکل کے آؤ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ وہ لوگ ایک ہزار کی تعداد میں وہاں سے نکلے مکہ میں کوئی واقعی نہیں تھا ابو لہب صرف رہ گیا تھا باقی سارے جتنے سرداران قریش ہیں سب کے سب نکلے تھے اب نکل کر کے وہ سارے لوگ آئے ابھی زیادہ دور مکہ سے نہیں نکلے تھے کہ ابو صفیان نے وہ مدینہ کا راستہ چینج کر کے ساحلی راستوں سے اپنے قافلے کو گزارا اور مکہ تک پہنچ گیا قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا نہ مال لٹا نہ حملہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ابو صفیان نے کہا ہم مال تجارت کو بچانے کے لئے نکل رہے تھے مکہ سے اب ضرورت نہیں چلو واپس چلو اس وقت ایک جگہ کا نام ہے وہاں بدر نام کا کونہ تھا یا کئی کونہ تھے وہاں پر سالانہ میلہ لگتا تھا اور یہ لوگ گاتے بجاتے کھاتے تھے سب مستی کرتے عائش کرتے دو تین دن پھر چلے جاتے تھے اکثر آس پاس کے سب بدر میں جمع ہوتے ابو جہل نے کہا ہم بدر تک جائیں گے ناچیں گے گائیں گے خوب عائش کریں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان کی یہ جورت کیسی ہوئی اس کا مزہ چکا کر کے آئیں گے کہ ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچا کیسے وہ لوگ نکلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کے مدینے آنے سے پہلے ان کو روکا جائے اگر وہ یہاں تک پہنچیں تو مدینے کی خرابی ہوگی کہ گھروں پر حملے ہوں گے عورتیں بچے یہ تکلیف میں آئیں گے نکلو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس وقت جتنے تھے سب کو حضور نے ساتھ لے لیا اب یہ جو قافلہ نکلا رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں نکلا تین سو تیرہ اس میں تھے روایات اگر سے مختلف ہیں بعض روایات میں تین سو پندرہ تین سو انیس تین سو تیرسٹ تک کی بھی تعداد آئی ہے الگ الگ کتابوں لیکن صحیح روایت میں جو اکثر روایات میں ملتا ہے وہ تین سو تیرہ اور دوسری جو کچھ روایات میں جو پندرہ کی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک لاسٹ میں آنے والے صحابی تھے ان کو ملا کر کے پندرہ کی تعداد بتائے گئے تین سو پندرہ خیر یہ لوگ نکلے ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا چند کے پاس تلواریں تھی باقی کے پاس نہیں اکثر اب آپ اندازہ کریں تین سو تیرہ لوگوں میں کتنوں کے پاس گھوڑے تھے صرف دو گھوڑے ہیں صرف دو گھوڑے ہیں ہاں تقریباً ستر کے قریب اونٹ تھے جن پر سامان لدہ ہوا تھا اور دو گھوڑوں پر پورا کافلہ نکلا ہے اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہوئے صحابہ میں تقریباً پانچ یا چھے بچے بھی تھے ان کو جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی لیکن وہ شریک تھے اب وہاں پر بدر کے وادی کے قریب جب پہنچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور فرمایا کہ یہیں پر ہمارا قیام ہوگا کفار و مشریکین بھی وہیں پر آ چکے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر اپنا خیمہ نصب کیے وہ ریتیلی زمین تھی بالو کی زمین پیر فسل رہے تھے اور سارے صحابہ گھبرائے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد کو دیکھ کر کے ایک ہزار سے زیادہ اور اچھا ان کے اس میں ساڑھے چھے سو لوگ زیرہ پوش ہیں اور تقریبا سو سے زیادہ گھوڑے ہیں کس کے پاس مکہ والوں کے پاس تلوار باز ہیں تیر باز ہیں سب تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ادھر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے تو صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ پہلا اتفاق تھا اس طرح اتنی بڑی تعداد کے آمنے سامنے ہونے کا اللہ کے حبیب اور پھر سوال کیا تمہارا کیا ارادہ ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے جنگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اب اس میں صحابہ کے جو ایمان افروز جوابات ہیں ان میں سے جو صحابہ نے حضرت مقداد اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے ہم بیٹے رہیں گے اے نبی ہم آپ کے دائیں بھی آئیں گے بائیں بھی آئیں گے آگے بھی اور پیچھے بھی ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے اور پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کو بھی واپس جانے کا خیال نہیں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات کو تسلیم فرمایا اور اس کے بعد اب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم دینے کے لئے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ نہ گھبراو ان کی تعداد اگرچہ ہزار سے زیادہ ہے سینکڑوں میں ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے صحابہ اکرام کو پھر تسلیم دینے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ میدان میں ایک اشارہ کر کے فرمایا دیکھنا یہاں ابو جہل کل مرے گا گھر کے عطبہ بن ربیعہ شہبہ بن ربیعہ یہ کفار کے بڑے بڑے لوگ ہیں حضور نے ان کے نام لیا اور ایک ایک دائرہ کیت کے کہا یہ یہاں یہاں مریں گے بس صحابہ کے لئے اتنی بات کافی تھی جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اب صحابہ کا اتنا ٹینشن تو ختم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہ تو جانے ہی والے ہیں جن کے بارے میں حضور نے نام لے کر کے کہا ان کی موت تو پکی ہے اور جگہ بھی حضور نے بتایا اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا شروع فرمائی اتنی مناجات میرے رب تعالیٰ کے حضور آپ نے فرمائی اور رو رو کر کے دعا کرنے لگے اور یوں عرض کیا اے رب زلجلال تو نے جو اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ مدد آج تو نازل فرما اور اگر یہ چند مٹھی بھر جماعت جو ہماری نکلی ہے ان کی اگر تُو نے آج مدد نہیں کیا مولا قیامت تک اس روح زمین پر کوئی تیرا سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت بھرے جملے ہیں اپنے رب کے حضور ارض کر رہے ہیں پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکے گی مولا تُو ان کی مدد ضرور فرما سیدنا ابوبکر صدیق رب اللہ تعالیٰ نہوں کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لئے کہ آقا بس فرمائیں اس لئے کہ مولا تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی رات کے بعد اب مسئلہ ایسا تھا کہ حضور جس طرف کھڑے یا قیام کیے تھے ریت کی زمین ہے بالو ہے اور کفار و مشرقین نے اچھی مٹی والی زمین اپنے لئے منتخب کر لی تھی کہ گھوڑے نہ پھس لیں اس پہیں اب بارش آنے کے بعد ہوا یہ کہ ریت جم گئی مضبوط ہو جاتی ہے پانی گلتے ساتھی ریت مضبوط ہو گئی اور مٹی والی زمین پورا کیچڑ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی پہلی مدد ہے ان کے پیر فسلنے لگ گئے چکنی مٹی تھی اور ان کے گھوڑے ادھر سے ادھر فسلنے لگ گئے رات کے وقتی اب صبح ہوئی یہی سترہ رمضان المبارک کی فیصلہ کن جنگ تھی یہ اور کفار و مشرقین جو غرور میں چڑے ہوئے تھے نشا تھا ان کو تکبر اتنا کھمنڈ اتنا وہ خاطر میں نہیں لاتے کیونکہ مکہ میں اتنا صحابہ کو مارا تھا پریشان کیا تھا ان کے گھر لوٹے تھے ان کو ایسے ہی لگتا تھا کہ ابھی بھی ہم ان کو کچھا چبا جائیں گے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے موقع پر اپنے صحابہ اکرام میں سے تین کو سب سے پہلے آگے بھیجا اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی تیسرے مولا اکاہنات شیر خدا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی یہ تینوں میدان میں آئے ان کے مقابل میں جو وہاں سے آئے تھے وہ بڑے بڑے پہلوان تھے عطبہ بن ربیعہ شہبہ بن ربیعہ اور ولید بن عطبہ یہ بڑے پہلوانوں کو کہا جاتا ہے جن کے نام میں ذکر کر رہا ہوں یہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوان بھی تھے سردار بھی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ والکریم کے مقابل میں جو آیا وہ ایک ہی وار میں ختم ہو گئے بیچارہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابل میں جو آیا اس کو بھی آپ نے فوری طور پر جہنم رسید کر دیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابل میں جو آیا تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا تھا آپ زخمی ہوئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فوراں پلٹ کر کے آئے اس تیسرے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا کفار میں غلغلہ مچ گیا کہ بڑے بڑے تین سردار ایک ساتھ چلے گئے اور صحابہ میں اتنا بلند نعرہ لگا کہ زمین گونج گئی اللہ اکبر کی آواز سے کیونکہ اب یہاں پر صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالی کی مدد اب اہل حق کے ساتھ کیسے اب کفار و مشرقین میں سے ابو جہل نے سب کو ورغلانا شروع کیا اور کہا کہ اے لوگو گھبرانا مت خدا ہمارے ساتھ ہیں اور پھر اس کے بعد دو بدو جو مقاولہ ہوتا ہے آمنے سامنے یہ شروع ہو گیا دوپہر کے وقت اب اس گھمہ سان کی جو لڑائی تھی اس میں ہوا یہ کہ شیطان اپنی فوج لے کر کے ادھر بھی آیا ہوا تھا یہ بھی روایت ہے شیطان اپنی فوج لے کر کفار مکہ کے ساتھ ہے اور وہ بھی انسان کی شکل میں آیا ہے سراقہ بن مالک نام سے ایک شخص ہے اس کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہی لڑنے کے لئے تو میرا مولا کب یہ گوارہ فرمائے گا شیطان اپنی فوج لے کر کے آئے اور وہ اپنے حبیب کو تنہا چھوڑے اللہ تبارک و تعالی نے تین ہزار فرشتوں کو اتارا کس کے لئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اعانت کے لئے تعاون کے لئے تین ہزار اتارے اس کے بعد پھر دو ہزار آئے پانچ ہزار فرشتے اترے ہیں اور اس کے بعد ایسی لڑائی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہماری تلواروں سے اس وقت سبزی بھی نہیں کٹتی تھی کند تھی مڑیوی تلواریں تھی برسوں سے زنگ لگی ہوئی سبزی کٹنے کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم اگر لڑتے ہوئے کسی کافر کے قریب جاتے ابھی ہماری تلوار اس کے گردن کے قریب ہوتی کہ گردن اڑ کر جا چکی ہوتی نہ ہم نے مارا نہ محنت کی قرآن میں اللہ نے وہ بھی آیت نازل فرمائی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اے محبوب آپ فرمائیں ان کو کہ تم سب نے نہیں قتل کیا ان کو اللہ نے قتل کیا ہاتھ تمہارا تھا کام اللہ کا تھا اب جو کفار مکہ لڑنے کے لئے بدر میں آئے تھے ان میں سے جو بعد میں ایمان لائے انہوں نے کہا بدر کے میدان میں جب ہم لڑ رہے تھے عجیب و غریب لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کو ہم نے نہ مدینہ میں کبھی دیکھا تھا نہ مکہ میں کبھی دیکھا تھا اور ان کی حیوت ایسی تھی کہ جب وہ سامنے آتے تو ہماری تمام چیزیں ختم ہو جاتی طاقت و قوت اچھا اس سے پہلے ایک اور کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل جب پکارنا شروع کیا جوش دلانے لگا حضور نے مٹی کی کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کہ پھیک دیا شاہت الوجوہ تمہارے سب چہرے برباد ہو جائیں اتنا تھا کہ روایت میں ہے کہ وہ کنکری تقریبا ہر کافر کی ناک تک ہی اور اس کے بعد ان کے اندر پوری طاقت ہی ختم ہو چکی تھی قوت دفاع بھی نہیں تھا دیفنس کی قوت تک نہیں تھی کس سے تم لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہو کس سے وہ کائنات کے سب سے طاقتور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی مدد کیلئے اللہ نے پانچ ہزار فرشتے اتارے بہرحال اس جنگ کا ہونا کیا تھا وہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے ایک طرف اہل حق ہیں اور وہ بھی کمانڈر یا ان کی قیادت کرنے والے کائنات کے سب سے افضل سب سے اشرف انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ادھر دعائیں کر رہے ہیں تو ادھر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعی جو نحتیں ہیں اور وہ بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آئے ہوئے ہیں کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہیں نالین بھی نہیں ہیں اور وہ کیسا ان کا جذبہ تھا دھوپ میں گرمیوں میں بدر کے موقع پر وہ لڑ رہے تھے حضرت عکاشہ رنلہ تعالی عنہ ایک صحابیوں فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تلوار بھی نہیں تھی کچھ نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں خالی کھڑا رہوں میرے بھائی دیگر مجاہدین لڑ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بھی کوئی لکڑی اٹھا لاؤ جنگ لکڑیوں سے نہیں لڑی جاتی وہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب میں ایک پڑی ہوئی لکڑی ملی وہ لاکر کے میں نے حضور کے پاس پیش کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا حضرت اکراشا کہتے ہیں اسی کو میں تلوار بنا کر لڑتا رہا کتنوں کو تو میں نے اس سے مارا ہے جس کو میری لکڑی پڑتی اتنا غیرہ زخم ہوتا کہ اس کی چمڑی آلگ ہو جاتی تھی لکڑی سے اور وہ لکڑی کئی سالوں تک محبوظ رہی حضرت اکراشا نے جنگ بدر میں استعمال کی تھی عزیز آنگرامی یہ جنگ بدر میں جو حالات ہوئے اس کے بعد کفار مکہ کی ایسی درگت بنی کہ وہ حیبت کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے سارا ساز و سامان سب میدان میں چھوڑا اور بھاگئے اس میں ابو جہل قتل ہو گیا تھا امیہ بن خلف قتل ہو چکا تھا امیہ بن حر یہ قتل ہو چکا تھا اتبا شہبہ یہ قتل ہو چکے تھے یہ سارے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں جو بڑے بڑے وہاں کے میٹنگ کرنے والے سردار تھے حرم پاک میں میٹنگ کرنے والوں کی جو ایک ٹیم تھی وہ پوری ٹیم ایک ساتھ چلی گئے یعنی غیبت کٹے والے پورے چلے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت شکرانہ ادا کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیکھا ستر ان کے مارے گئے تھے کتنے کفار مکہ میں سے ستر کو ان صحابہ نے جہنم رسید کیا تھا تین سو تیرہ کا مقابلہ ایک ہزار کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین گناہ زیادہ اپنے یہی ایمانی قوت ہے ایمانی طاقت یہی ہے کہ تم خوف نہ کرو اللہ کے بھرو سے چلو اور اللہ تعالی تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈالے گا انہوں نے ہزار کے ساتھ مقابلہ کیا اور ستر کو پہنچا دیا جہنم میں اور ستر قیدی بن گئے ایک سو چالیس اور پورا ساز و سامان ان کا سب میدان میں بکھرا ہوا وہ مال غنیمت ہے صحابہ کے لئے آیا اور باقی سب جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے چلے گئے ستر کو گرفتار کیا گئے ستر تو جہنم رسید ہو چکے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو جمع کیا جس کی جس کی مل سکی ان کو سب ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے بعد حضور نے ایک خطبہ دیا ان کے سامنے کہا کہ اے لوگو کیا میں تمہارے پاس رسول بن کر کے نہیں آیا تھا کیا میں نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ثابت نہیں ہوئی کیا تم اب نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کیا تھا صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ جو بدر کے مشرقین جو مارے گئے ہیں آپ ان سے خطاب کرنے ہیں کہا ہاں کہا سن رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں تم سے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ وہ سنتے ہیں ان کو سب سنائی دے رہا ہے حتیٰ کہ حضور کی دوسری ایک حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ چلنے والے کے چپل کی آواز تک سنتا ہے تم چپل کے آوازیں نہیں سنو گے لیکن اس کو چپل کے چلنے کی چرچرہ ہٹ کی آواز بھی آتی ہے اب یہاں اندازہ کریں ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ مشرقین بدر جو بدر میں آئے ہوئے تھے قتل ہو گئے ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں پھر یہاں تو لوگ اولیاء اکرام کے سننے پر اعتراض کر رہے ہیں کیا اولیاء اکرام قبروں میں نہیں سنتے میرے عزیزو اگر وہ نہیں سنتے اور مومنین نہیں سنتے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو یوں کہا السلام علیکم یا اہل القبور ہم کو یہ سکھایا گیا نا اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو جو سنی نہیں رہا ہے اس کو اے کہہ کر کے پکاریں گے ہم وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں یا اور بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں ان کی آواز ہم تک نہیں آتی بہرحال اب مسلمانوں کا اس میں کیا نقصان تھا بس یہ ہے کہ چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ستر کے مقابل میں چودہ کی تعداد بہت کم ہے چودہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جامع شہادت نوش فرمائے جس میں سے تیرہ تو وہیں پر انتقال فرما گئے تھے میدان میں چودہویں حضرت ابو عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نو راستے میں جن کا انتقال ہوا جہاں آج بیر روحہ ہے اور بعض کہتے ہیں بیر شفا وہاں پر حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی حالت میں آئے تھے واپسی کے وقت ان کا انتقال ہوا وہاں پر دفن ہوئے چودہ صحابہ اکرام اس میں جامعہ حق ہوئے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کو جنگ بدل کو قرآن پاک کے روشنی میں جو فرمایا ہے وہ یوم الفرقان ہے حق اور باطل میں اس دن فرق ہو گیا کہ حق کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے اس میں جذبہ جہاد دیکھنے کی قابل ہے میرے عزیزوں کئی لوگوں کے آپ سوچ سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ان کی کمائی کے ذریعے اس وقت تک ابھی نہیں بنے تھے یہ جو گئے تھے اس میں سے تقریباً ساٹھ مہاجر تھے باقی سب انسار صحابہ تھے تین سو تیرہ میں ساٹھ مہاجرین اور باقی سمجھ لیں دو سو تیرپن کے قریب انسار صحابہ جو مدینہ کے ہیں انسار صحابہ کا کیا گیا تھا کہ مطلب وہ اس پورے بدر میں شریک ہوئے تھے وہ تو مکہ والوں کے خلاف جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا حق تھا نا لیکن انسار صحابہ نے یہ کہا کہ جو ہمارے مہاجرین صحابہ کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا ہم اپنے بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے دو سو تیرپن انسار صحابہ ساتھ میں تھے بدر کے موقع پر اور ساٹھ صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور شہادت میں بھی چھ جو ہے مہاجرین کے ہیں باقی آٹھ انسار صحابہ کے انسار صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر دی ہے اور آج تک میرے آقا کے دعا کی ورکت ہے کہ الحمدللہ مدینے میں آج بھی اہل محبت ہے آپ دیکھنا پورے مدینے میں چاہے نوجوانوں میں برے آمال اخلاق اگرچہ آگئے ہوں گے لیکن ان کے دل کے اندر آج بھی نرمی اجانب کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ ظاہرین کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسے دوسرے وحشی کرتے ہیں سعودی دوسری جگہ جیسے جنگلی پن کرتے ہیں مدینے والے اس طرح سے نہیں کرتے الحمدللہ کیونکہ مدینے والے استقبال کرنے والوں میں سے ہیں اہل محبت میں سے ہیں آج تک مدینے والے جو بھی نئے آدمی ہوتا ہے جو بھی نئے آدمی ہوتا ہے جیسے آپ آئے ہیں آپ کا نام معلوم نہیں ہو تو کیا کہہ کر پکارتے ہیں محمد اسم آیا محمد اے محمد سن ادھر یعنی تمہارا نام کچھ بھی ہو لیکن وہ کیا کہہ کر پکارتے ہیں محمد یہ ان کی محبت ہے یہ مدینے والوں کا پہلے سے معمول راہ ہے کہ جو بھی ان کے ہاں نیا دیکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں محمد کہتے ہیں بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے صحابہ میں سے دو انہنے صحابہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں حضرت معاز اور معوز ابن افراء رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں یہ بھی شریکیں جہاد ہوئے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بچے کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی بچوں کے لئے نہیں تھا لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں کیونکہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دیا جانے کا طریقہ بھی انہوں نے ایسے اپنایا تھا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں تمہارے لئے جہاد فرض نہیں وہ رونے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ اگر تمہارا کندہ صحابہ کے کندوں کے براور لگ گیا تو تمہیں اجازت ہوگی یہ چھوٹی عمر کے ہیں صحابہ اونچے قد کے تھے کہاں سے کندہ لگتا یہ دونوں بچے دور سے پتھر اٹھا کر کے لائے اور پتھر پر چڑھ کر کے اپنی انگلیاں یعنی ایڑیاں اٹھا دی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اب ان کا کندہ صحابہ کے کندے کے قریب ہو گیا لگ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو پوشیدہ نہیں تھا آپ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبے کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی شانے سے شانہ ملا جانے کا بہانہ ملا وہ دونوں صحابہ چھوٹی عمر کے ہیں لیکن جیسی میدان میں پہنچتے ہیں اب سنیے جب گھمہ سان کی جنگ چل رہی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کس گستاک کا نام ہے انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس وقت کہا بیٹا تم کیا کروگے اس کا کہنے لگے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگالیاں دیتا ہے کیا کروگے کہا اس کو جہنم رسید کریں گے جہاں اس کا ٹھکانہ ہے ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یہ بچوں کا جذبہ دیکھا میں نے کہا بیٹا وہ سردارِ قریش ہے وہ بہت سارے لوگوں کے اردگرد ہوگا وہ بڑا پہلوان ہے ابھی یہ بات چیز چل رہی تھی ابو جہل سامنے ہی سے گھوڑے کے اوپر گزر رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھے گزر رہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے بچوں کو دکھا کر کہا یہ جو جا رہا ہے یہ بدماش یہی ہے ابو جہل یہ بچوں نے جیسی سنا چیل کی طرح جھپٹ کر کے اس کی طرف چلے گئے ابو جہل کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بچے میرے قریب آ سکتے ہیں یہ دونوں چھوٹے بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ایسی ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا اچانک جیسی ہی وہ گیرہ دونوں چڑھ کر کے اس کے سینے پر بیٹ گئے اتنی تیزی سے کہ اس کو جکڑ لیا اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی تک قوت نہیں تھی ان دو بچوں کے گرفت میں وہ مجبوراں پھس گیا ایسے اور اس وقت وہ ہائے ہائے کرنے لگا جب انہوں نے گردن پر اس کے تلوار رکھ دی ان بچوں نے گردن پر تلوار رکھ دی تو کہنے لگا ہائے ہائے مجھے مرنے کا غم نہیں کیونکہ میں عرب ہوں اور عرب موت سے ڈرتے نہیں اس نے شیر کہا تھا آخر میں لیکن غم صرف اس بات کا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان نہیں مار رہا ہے مجھ کو ایک چھوٹا بچہ مجھے مار رہا ہے میرے عزیزو یہی قدرت خداوندی ہے مولا تعالیٰ ہمیشہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا ہے نمرود اگر مچھر سے مر گیا فیرون پانی سے ہلاک ہو گیا شدہ ٹھوکر سے اگر مر گیا قارون زمین میں دھس کر چلا گیا تو اسی طرح ابو جہل کو بھی کسی چھوٹی ہی چیز سے ہلاک ہونا تھا لیکن صحابہ اکرام چھوٹے صرف عمر میں تھے باقی مقام میں کوئی ان کے اندر چھوٹا پر نہیں تھا ان دونوں بچوں نے ابو جہل کے گردن کو الگ کر دیا اب مکہ کے یہ جتنے مشرقین تھے ان میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ ابو جہل سردار قریش مارا گیا اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے بھگدر مچ گئی سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کہ پکڑو ان بچوں کو پہلے یہ بچے تو وہاں سے صحیح سلامت نکل کے آئی گئے تھے لیکن اس میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کے مونڈھے پر کسی کافر نے تلوار چلا دی یعنی ہاتھ پر جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا اور ہاتھ کٹا ایسے کہ بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا پوری طور پر کٹا نہیں سیدھا ہاتھ جب ان کا کٹا اس وقت بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری یہاں ہم ٹھوکر پر بیٹھ جائیں گے وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور چمڑی سے لٹکا ہوا ہے بغل کی دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور للکار نہ شروع کیا اے ظالموں اے گستاخو اب بھی میرے اندر دم باقی ہے اور پھر اسی طرح سے للکار تے ہوئے سامنے آتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا حضرت معاذ رندا تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پیر میں نیچے رکھ کر کے دبایا اور کھیچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا اب جب یہ کا جوڑ ختم ہو گیا ہے تو لٹک کر کے ہاتھ چمڑی سے باہر نکل کے آ جاتا ادھر سامنے آتا تھا تو معاذ نے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا ہو نکال کر پھیک دیا یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں دونوں بچے اس میدان میں شہید ہوئے بدر کے سب سے خوش نصیب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ خلفہ راشدین ہیں خلفہ راشدین کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور بدر میں بھی وہ لوگ جو جامع شہادت نوش کی ہیں وہ چودہ ہیں صرف جس میں سے حضرت معاذ اور معوض یہ دونوں ہیں اے میرے عزیزو یہ بچے کس گھر کی پرمان چڑے ہوئے تھے یہ بچے کون سے گھر میں پلے ہوئے تھے کیا پورے معاشرے میں ڈھون کر کے ایک نوجوان ایسا نکالو گے آج تو پوری دنیا میں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گالیاں دینا اور گندے کاٹون بنانا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا ایک پورا کھیل بنا رکھی ہے پورا انٹرنیٹ بھرا رہتا ہے گالیوں سے آج صرف اور صرف ایمان کے خون کے اندر ہمارے تھندک آ گئی ہے خون جمنہ شروع ہو چکا ہے میرے عزیزو چند لوگوں نے بھی ان کو تہ تیغ کیا جہنم رسید کیا ہے گستاخان رسول کو یقیناً وہ دنیا کے بہت آزم اور افضل لوگ ہیں میری پگڑی ان کے خدموں پر ہو جنہوں نے نامو سے رسالت نامو سے رسالت علی صاحب حضرت و السلام کے لیے کھڑا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے عزیزانِ گرامی آج اگر ہم سب کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے اتحاد 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 کی باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں ایک ہی چیز جوڑے گی وہ ہے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو پھر دیکھو سب ہم جمع ہوں گے ہم اپنی اپنے مفادات کے لیے تو باہر نکل آتے ہیں گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی تو آپ اس کے لیے باہر آ جاؤ گے آج تمہاری صحت کے لیے کوئی کچھ معاملات ہو جائیں تو باہر آ جاؤ گے نامو سے رسالت کے لیے جب تک تم باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے تب تک تمہاری عزتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب امت مصطفیٰ اپنے نبی کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لے تو انتظار کرو چند دنوں کے بعد ان کی عورتیں بچے سب نیلام ہو جائیں گے ان کے سامنے ان کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں گے وہ دن آئیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے عزیزانِ گرامِ وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنے اوچھے حملے کیے تھے مکہ والوں نے مدینہ کے یہ تین سو تیرہ صحابہ نے ان کے دانت کھٹے کر دیئے تھے ان کو ناکوں تلے چنے چھبا دیئے تھے اگرچہ ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا لیکن مکہ والوں کو کیسے للکارہ انہوں نے قسم خدا کی انہوں نے یہ پیغام دیا خبردار مکہ والوں تم طاقت میں اگرچہ کتنے بھی زیادہ ہو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ہمارے نبی کی طرح بدر میں بھی اور احد میں بھی یہی ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہے سامنے ایک وقت ایسا آ گیا کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی جو صحابی حضور کی حفاظت کے لئے کھڑے تھے ان کے جسم پہ اسی تیر لگے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ایک تیر بھی میرے نبی کی طرف نہ آنے پائے وہ صحابی کا جذبہ تھا میرے عزیزوں بدر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو ناموں سے رسالت سکھاؤ اور اگر تم نے محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پلا دیا ایک دن آئے گا کہ تم ساری محبتیں خود اکٹھا کر لوگے ہر کوئی تمہاری محبت کرے گا تم سے محبت کرے گا کیونکہ اللہ کا یہ ذمہ کرم پر ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اگر تم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کے محبت ڈالی تو اللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت ڈالے گا